سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پی ایچ اے ملتان کی ادم توجہ ہی ملتان میں موجود بیشتر پارک پی ایچ اے کی غفلت کی نظر ہو گئے مدنی پارک شاہ شمس پارک سمین متعدد پارک کھندر میں تبدیل ہو گئے جھولے ٹوٹ گئے ہیں جنگلے غائب ہو گئے ہیں درخت کار دیے گئے ہیں دے اقبال نہ ہونے سے شاہ شمس پارک خستہ حال ہو گیا ہے شاہ شمس پارک کا بیس فیصد رقیاتی کام بھی نامکمل ہے رحیمیہ خان میں بھی پارک کی غیر مناسب دے اقبال کی جا رہی ہے بس کی امانت علی جگنو چوک اور گلشن اقبال پارک بھی دے اقبال کے منتظر ہیں آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ ملتان میں موجود بیشتر پارک پی ایچ اے کی غفلت کی نظر ہو گئے ہیں مدنی پارک شاہ شمس پارک سمین متعدد پارک کھندر میں تبدیل ہو گئے ہیں جھولے بھی ٹوٹ چکے ہیں جنگلے بھی غائب ہو گئے ہیں درخت بھی کار دیے گئے ہیں دے اقبال نہ ہونے سے شاہ شمس پارک خستہ حالی کا شکار ہے جبکہ شاہ شمس پارک کا بیس فیصد ترکیاتی کام بھی نامکمل ہے رحیمیہ خان میں بھی پارک کی غیر مناسب دے اقبال کی جا رہی ہے بس کی امانت علی جگنو چوک اور گلشن اقبال پارک بھی دے اقبال کی منتظر ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں کہ ملتان میں موجود بیشتر پارک پی ایچ اے کی غفلت کی نظر ہو گئے ہیں جس میں مدنی پارک شاہ شمس پارک سمیت متعدد پارک جو ہیں وہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئے ہیں اور ان پارک کے جھولے بھی ٹوٹ گئے ہیں جنگلے بھی غائب ہو گئے ہیں درخت بھی کار دیے گئے ہیں اور دے اقبال نہ ہونے سے شاہ شمس پارک خستہ حال شاہ شمس پارک کا بیس فیصد ترکیاتی کام بھی نامکمل ہو گیا ہے رحیمیہ خان کی بات کیجئے تو وہاں پر بھی پارک کی غیر مناسب دے اقبال کی جا رہی ہے جس میں بستی امانہ تلی جگنو چوک اور گلشن اقبال پارک دے اقبال کے منتظر ہیں ملتان میں پارک سینڈ ہارٹی کلچر شہریوں کو تفریحی سہولیات فراہم کرنے میں ناکام ہو گیا ملتان کے بیشتر پارک اجڑنے لگے ہیں شاہ رکنی عالم کالونی کا واحد خوبصورت مدنی پارک کھنڈر میں تبدیل ہو گیا ہے پارک میں لگے درخت بھی کار دیے گئے ہیں پارک میں لگے جھولے بھی ٹوٹ گئے ہیں مزید جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سردار علی سے سردار علی بتائیے گا پارک خستہ حالی کا شکار ہو چکے ہیں جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں ملتان شہر کے سب سے بڑے مدنی پارک میں اور اگر بات کی جائے اس پارک کی حالت ازار کے حوالے سے تو کافی زیادہ افسوسناک ہے اور پی ایچ انتظامیہ کے جانب سے ویسے تو بلندو بانک دعوی کیا جاتے ہیں کہ پارک کو جدید خطوط پر بھی استوار کیا جا رہا ہے اور وہاں پر بچوں کے لیے جھولے بھی لگائے جا رہے ہیں لیکن حقیقت اس کے برعکس دکھائی دے رہی ہے اور یہ بات ہم کیوں کر رہے ہیں اس کی میں حقیقت اب آپ کو دکھانے جا رہا ہوں میں اپنے کیمرامین ایڈی نواز سے کہوں گا کہ وہ آپ کو اس وقت صورتحال دکھائیں کہ پارک میں جو موجود جھولے ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہو چکے ہیں نہ ان جھولوں کی کوئی دیکھ بھال کی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر جو جوگنگ ٹریک تھا اس کی بھی حالت کافی زیادہ خراب ہو چکے اور نہ ہونے کے برابر ہے ویرانہ ہے سناٹا ہے انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر کوئی اہلکار ہمیں دکھائی نہیں دے رہے جو پارک کی صورتحال کو بہتر کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس تمام تر صورتحال کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ اس پارک میں انہوں نے آنا چھوڑ دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ خواتین کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس پارک میں آتی تھی اور تفریح بھی جو ہے وہ ان کو ملک میسر ہوتی تھی لیکن اب وہ میسر نہیں ہو پا رہی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس پارک کی بیرونی دیوار میں اپنے کیمروین ایڈی نواز سے کہوں وہ آپ کو دکھائیں تو جو روڈ کے بلکو ملحقہ ہے بڑی وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی اور وہاں پر مٹی کا دھیر اس وقت جمع ہو چکا ہے اور جو منشیات کے عادی افراد ہیں انہوں نے اپنے یہاں پر دھیرے جمع لی ہیں جس کی وجہ سے ننے پھول بھی یہاں پر نہیں آ پا رہے اگر کچھ ننے پھول یہاں پر اپنی سستی تفریح کا تلاش کرنے کے لیے آتے بھی ہیں تو ان کو ٹوٹے ہوئے جھولے میسر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے جو ہیں وہ بھی مایوسی سے جو ہے وہ مرجھا جاتے ہیں اور جو پارک بچوں کو خوشی دینے کا جو سبب بن سکتے تھے وہ اب ان کو جو ہے وہ مایوس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں صورتحال کافی زیادہ خراب ہے جوگنگ جو ایریا ہے ٹریک ہے وہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہا ہے اگر میں آپ کو مزید اس پارک کی صورتحال دکھاتا چلوں تو آپ خود بھی دیکھیں گے کہ کافی زیادہ قابل افسوس ہے بڑی مٹی کا دھیر لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو جنگلے ہیں اردگرد جو اس کو محفوظ بنانے کے لیے لگائے گئے تھے وہ جنگلے بھی ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارک میں آنے والے شہریوں کے لیے بیٹھنے کی جگہ مطلب جو بینچ لگائے گئے تھے وہ بینچ بھی جو ہیں ٹوٹ پوٹ کا شکار ہیں اگر یہاں پر صرف اور صرف موجود ہے تو گندگی کا دھیر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ پارک کا جو انٹرنس ہے پڑی جو اس کا ایریا ہے بڑا دروازہ ہے اس کے ساتھ پارک سوہیں خستحالی کا شکار ہیں سردار علیہ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کرے تھے آپ کا شکریہ شاہ شمس پارک کی بات کی جائے تو وہاں پر بیس فیصد ترقیاتی کام بھی مکمل نہ ہو سکا اسی پر بات کر لیتے ہیں ماجد کلاسرا سے ماجد کلاسرا اپ ڈیٹ کیجئے گا جی بلکل کرونا وائرس کے بیس پنجاب حکومت کی جانب سے جو تفریہ گائیں ہیں اس کو مکمل طور پر بند کیا گیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ شہریوں کو تفریہ فرام کرنے کے لیے جو شہری اولیہ میں جو پارکس موجود ہیں وہ خستحالی کا جب وہ منظر پیش کریں میں اس نے ماجد ہوں شاہ شمس پارک میں اگر اس کی صورتحال کی بات کریں تو کافی تشویش نہ کہ میرے کیمرہ میں اگر تنویر گلانی اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر موجود تمام جو شہریوں کو بچوں کے ساتھ ساتھ جو فسیلٹی پروائیڈ کرنے کے لیے یہاں پر جو تمام جھولے ہیں وہ خستحالی کا جو منظر جو ہے وہ پیش کر رہے اور اس کے ساتھ دیگر جو اور چیزیں وہ بھی جو ہے وہ خستحالی کا منظر پیش کر رہے اور شہری بھی پریشان ہے تو تمام پارکسی صورتحال اور اس کے ساتھ ساتھ چیزوں کی صورتحال آپ کو دکھاتے ہیں چیٹ بوٹ پر پہنچ چکے ہیں یہاں پر یہ بچے یہاں پر جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں یہاں کی بھی صورتحال کی بات کریں کافی جب وہ تشویش نہ آکے میرے کیمرامین تنویر گلانی اگر آئیں اور آپ کو صورتحال دکھائیں تو یہاں پر بھی تمام جو چیزیں وہ خستہ حالی کا شکار ہیں جو سیٹس ہیں وہ مکمل طور پر جب وہ تباہ ہو چکی ہیں اور اس کے ساتھ جو بچے ہیں بچوں کو یہاں بیٹھنے کے لیے سیٹس پروائیڈ کی جانے ہیں وہ تمام چیزیں خستہ حالی کا منظر پیش کر رہی ہیں تو دوسری جانب جو یہ پارک جو حالت ہے اور اس کے ساتھ شہروں کو تفریح فرام کرنے کے لیے پی ایچ اے کی جانب سے اس کو بنانے کے حوالے سے کافی جو بیانات بھی کیے گئے تھے لیکن فی الحال جو ہے وہ یہاں پر کسی قسم کی جو فسیلیٹیز بچوں کے حوالے سے بچوں کو پروائیڈ کرنے کے حوالے سے نہیں فرام کی گئے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرین کی جو صورتحال ہے یہاں پر پارک کے اندر جو ٹرین لگائے گئے تھی کہ بچے اس پر چلے وہاں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں آپ میرے اقب میں دیکھ سکتے ہیں ایک ٹرین موجود ہے شاہ شمس پارک میں بچوں کو گھومنے کے بچوں کے گھومنے کے لیے یہاں پر ٹرین جو لگائے گئے تھی یہاں کی بھی صورتحال کی بات کریں تو صورتحال جو وہ خستہالی کا شکار ہے ٹرین جو اپنی حالت بھی اس کی خراب ہو چکے کوئی پرسانیال نہیں تروین گلانی اگر آپ کو صورتحال دیکھیں تو یہاں پر جو سیٹس موجود ہیں وہ بھی کافی حد تا خراب ہیں اور اگر گند کی بات کریں تو یہاں پر موسلی جو ہے وہ گند اور اس کا جو ٹریک تھا وہ ٹریک بھی بری طرح سے جو ہے وہ متاثر ہو چکا ہے دوسری جانب یہاں پر آنے والے بچے بھی ہیں جب کرونا ختم ہوگا تو یہاں پر آنے والے بچوں کے لیے بھی کسی قسم کی فسیلیٹی مہیا نہیں کی گیا اور جو شہری ہیں وہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ ان تمام جو پارس ہیں تاکہ شہریوں کو سہولیات ہیں وہ پروائیڈ کی جائیں اور شہری آنکہ بیٹھ سکیں اور بچے جو ہے وہ انجوائے کر سکیں دوسری جانب یہاں پر سہولیات کا فقدان ہے اور وہ پی ایچ اے اندازامیہ سے مطالبہ کریں شہری کے جو پارس ہیں ان کی جو حالت ہے اس کو بہتر کیا جائے تاکہ شہری جو ہے پارس کے اندر بیٹھ سکیں سہولیات کا فقدان ہے ماجید لاسر آپ کا بہت شکریہ ترجمان پی ایچ اے زلال الدین کا کہنا ہے کہ شاہ شمس پارک میں ترقیاتی کام جاری ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں اپنے نمائند علی ریاض سے علی ریاض بتائیے کا مزید انہوں نے کیا کہا شہر اولیہ ملدان کی تفریقہ ہو کے حوالے سے بات کی جائے تو ملدان چاہے کے سب سے بڑی تفریقہ یعنی کہ شاہ شمس اور مدنی پارک جو ہے اس کی حالت انتہائی اپتر ہے وہاں پر موجود جو چھوٹے بچوں کے لئے جھولے بنائے گئے تھے وہ ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جبکہ شاہ شمس پارک میں بھی ایک اٹھا دراز سے جو میکینیکل رائٹز ہیں وہ بھی جو ہیں سکرائب کی صورت اکیار کر چکی ہیں کیا وجہ ہے ابھی تک مدنی پارک میں اور شاہ شمس پارک کے جو جھولے اور فال کیوں نہیں ہو سکے کیونکہ ابھی تو پارک بند ہے لیکن جیسے پارک کھلتے ہیں تو جو چھوٹے بچے تفریق کے لئے پارک کو عروف کرتے ہیں ان کو مایوس کا اٹھنا پڑتا ہے تو تمام سوالات کے جواب جاننگ موجود ہیں ترجمان پی اچھ ان سے پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا وجہ ہے ابھی تک شاہ شمس پارک کے جھولے بھی نہیں بن پائے اور مدنی پارک کی بھی صورتحال ہے متعدد پارکوں کے شہر کی صورتحال ہے کیا وجہ ہے کچھ عرصہ قبل ہم نے ٹینڈر کیا ہے مدنی پارک کا اس میں اور بھی انکلوڈنگ جو ہیں فائی پارک ہیں انکلوڈنگ مدنی پارک اور وہ ہم سپیشل فنڈ کے ذریعے اسے کر رہے ہیں مدنی پارک میں جو مینویل رائٹز ہیں اس کو ہم نے پینٹ کر کے اس کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ بہتر عالت میں ہے اور اس کے ساتھ مدنی پارک کے اندر جو ترقیاتی کام وہ بھی جلد شروع ہو جائے گا دوسری جانب جو ہمارا شاہ شمس پارک ہے شاہ شمس پارک میں چار کڑا سی علاقے جو فنڈ ہیں اس پر کام ہو رہا ہے آپ کو بہتر ڈی جی صاحب چینج ہو گئے تھے اس کی وجہ سے ہم نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں کافی فوکس کر رہے ہیں اس کے اوپر شاہ شمس پارک کا کام بھی تیز سے دی جاری ہے اس میں سیکنڈ فیس کے اندر جو اس کے جھولے ہیں اس کو ہم یار ہی ہمیں ٹیڈ کریں گے یا اس کو سکرائب جکلے کرنے کے بعد نئے جھولے لگائیں گے کیونکہ ڈی جی صاحب نے اسے جوائی لینڈ اس کو اچھا پارک بنانے کا ایک جو ہتہیہ کیا ہوگا ہے انشاءاللہ مستقبل میں دونوں پارکوں کو بہتر حالت میں دیکھیں گے مستقبل میں دونوں پارکوں کو بھی جو حالت ہے بہتر ہوگی اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ شاہ شمس پارک کا جو ٹینڈر ہے اس کے تحت کام جاری ہے لیکن اس کے دوسرے مرحلے میں جھولوں کو کام شروع کیا جائے گا یا تو ان جھولوں کو ہٹا دیا جائے گا یا پھر انہی وہ دوبارہ سے ٹھیک کر کے فال کیا جائے گا تاویس کے ساتھ ساتھ ہمیں ترجمان پیچے نے بتایا ہے کہ جو بدنی پارک کی صورتحال ہے اس پر بھی کام جاری ہے اس کا جل جنڈر ہو جائے گا اور اس پر چھوٹے جھولے ہیں ان کو بھی مرمت کی ٹھیک ہے مرمت جاری ہے علی ریاض آپ کا بہت شکریہ